آج جو ہم نے پویم کرنی ہے اس کا نام ہے دکس اور یہ لکھی ہے توفیق رفت نے اس سے پہلے کہ توفیق رفت ہے کون توفیق رفت بیسکلی سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ ایک پاکستانی پویٹ ہے اور یہ پاکستان بننے کے بعد انڈیپنڈنس کے بعد جو پویٹری انگلیش لینگویج میں لکھی گئی ہے اس کی بنیاد رکھنے میں توفیق رفت صاحب کا ایک بہت پرومننٹ بہت امپورٹنٹ نام ہے اور ان کی پویٹری جو ہے اس کو پاکستان کی انگلیش لینگویج پویٹری کے اندر بہت اہم سمجھا جاتا ہے اور کیوں سمجھا جاتا ہے کیونکہ ایک چیز انہوں نے انٹریڈیوز کرائی تھی جس کا نام ہوتا ہے پاکستانی ایڈیم ایڈیم آپ لوگوں کو پتا ہے ذرب المثل کو کہتے ہیں یا بسکلی وہ کسی چیز کو رپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے کسی بامائنی چیز کو رپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے تو توفیق رفت نے اپنے شائری کے ذریعے انگلیش لینگویج میں پاکستانی کلچر پاکستانی بیکگراؤنڈ اور جو لوکل یہاں کی سوچ یہاں کے لوگوں کا بیہیویر یہاں کے لوگوں کی کلچر روایات ان کو اپنی پویٹری کے اندر جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا ہے اور پاکستان کی جو روٹس ہیں پاکستانی سنسیبیلیٹی کی جس کے اندر پاکستانی لوگوں کے کیسے جذبات ہیں کیا چیزیں ان کو پسند ہیں نا پسند ہیں اور ان جنرل جو لوکل کلچر ہے اس کے بارے میں اپنی پویٹری کے اندر بیان کیا ہے یہ بات آتی ہے کہ یہ پویم ہے کس بارے میں یہ پویم جو ہے یہ اس میں جو پکچر کھینچی گئی ہے اس پویم کا جو منظر ہے وہ ہے پاکستانی مارش لینڈز میں پاکستانی مارش لینڈز بیسکلی وہ والی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ لمبی لمبی گھاس ہوگیوی ہوتی ہے جس طرح اس image میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لمبی گھاس ہوگیوی ہوتی ہے اور پانی یا دریاؤں کے پاس یا جھیلوں کے پاس کی جگہ ہوتی ہے یہ گیلے علاقے ہوتے ہیں یہاں پہ سرسبز کھیت بھی ہوتے ہیں سبزہ ہوتا ہے چراغہ ہوتے ہیں اور بیسکلی یہ جو دکس کی پویم ہے یہ ہے تو obviously بدخوں یعنی دکس کے بارے میں لیکن یہ دکس جو ہے یہ اصل میں پاکستان میں پائی نہیں جاتے یہ ہوتے ہیں ایک جگہ رشیا کے پاس جس کو سائی بیریہ کہتے ہیں سائی بیریہ بہت تھنڈی جگہ ہے جو کہ شمال میں ہے پاکستان کے کافی شمال میں ہے پاکستان اس کے جنوب میں آتا ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ برڈز جو ہیں وہ زیادہ cold climate کو برداشت نہیں کر سکتے وہ زیادہ تھنڈے موسم کو برداشت نہیں کر سکتے برڈز تو وہ ایسے میں کیا کرتے ہیں کہ جب موسم سردیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو وہ جنوب اور گرم علاقوں کی طرف جو ہے وہ migrate کرتے ہیں یعنی ہجرت کرتے ہیں اور اس میں جو دکس ہیں وہ سندھ اور پنجاب کے جو دریائی علاقے ہیں وہاں پر وہ آ جاتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ بیان کیسے کرتے ہیں تو افیق رفت انڈکس کو وہ کس طرح کی shape ہے ان کی کیسا وہ ان کا behavior ہے اور اس کے بعد وہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے culture پاکستان کے لوگوں کا انڈکس کی طرف کیا behavior ہوتا ہے اس کا بھی ایک image دکھائیں گے یہ ہم آگے پوئے میں پڑھیں گے یہ basically جو یہاں کے رہائشی لوگ جن میں کچھ شکار کرنے والے لوگ ہیں یہ دکس کا شکار کرتے ہیں اور یہ wait کرتے ہیں کہ کب ducks جو ہیں وہ ہجرت کر کے migrate کر کے سائیبیریا سے پاکستان کی طرف آئیں تو وہ ان کو کچھ لوگ شوکیاں شکار کرتے ہیں لیکن جو local شکاری ہوتے ہیں وہ اپنے میٹ کے لیے میٹ حاصل اُت کا گوشت حاصل کرنے کے لیے یا پھر جو ہے اس کو بیچنے کے مقصد سے اس کا شکار کرتے ہیں پہلے سٹینزہ کی طرف آتے ہیں پہلا اور دوسرا سٹینزہ اکٹھا ہی میں یہاں پر پیان کروں گی اس کے اندر ہے the ducks bent like a boomerang boomerang جو ہے اس کی شکل وہ جو بچے جو ہیں وہ boomerang کی طرح کے کھلونے سے کھیلتے ہیں جو میں اگلی سائیڈ میں اس کو explain کرنے کے بعد جو ہے وہ تصویر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایک تھوڑی سی bent shape ہوتی ہے لکڑی کا یہ بناوا ہوتا ہے اور اس کو ہوا میں جب پھینکتے ہیں تو یہ گھوم کے واپس آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ducks کی جو shape ہے یہ boomerang کی طرح ہے hurtle across the sky hurtle ہوتا ہے کہ جیسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے آپ ایک boomerang کو ہوا کی طرف پھینکتے ہیں اور وہ اور جس طرح سے ان کو جب ہوا میں پھینکا جاتا ہے تو وہ لوٹ کے واپس آتے ہیں اسی طرح گول گولائی کے انداز میں یہ ducks جو ہیں کیونکہ ducks زیادہ انچا تو اڑ نہیں سکتے تھوڑے نیچے کی طرف اڑتے ہیں تو جیسے آپ نے نیچے boomerang کو پھینکا ہوتا ہے ویسے وہ ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں to a swampy swampy کہتے ہیں دلدلی علاقے یا جہاں پر پانی کا چھپڑ زیادہ ہوتا ہے exile exile کا مطلب تو ہوتا ہے exact جو meaning ہوتا ہے meaning آتا ہے جلا وطن کرنے کے meaning میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پھینکا گیا ہو ایک boomerang کو ہوا میں اور اس کو جو ہے وہ پاکستان سے نکال پاکستان کی طرف نکال دیا گیا ہو جلا وطن کر دیا گیا ہو پاکستان کے دلدلی علاقوں کی طرف اور جو boomerang کی شیو ہے یہ ducks کی یہ ایک میٹافور کے طور پہ یعنی تشبیح کے طور پہ استعمال ہوئی ہے اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ when winter is over to the dark recesses of Siberia جب جو ہے وہ پاکستان سے واپس جائیں گی تو وہ کب جائیں گی جب سردیاں ختم ہو جائیں گی یعنی کہ جب سائیبیریا میں برف پڑنا ختم ہو جائے گی تو یہ جو ducks ہیں یہ lot کے recesses کونوں میں جو سائیبیریا کے اندھیرے کونے ہیں ان کی طرف وہ لوٹ کے چلی جائیں گی اور کیا behavior بیان کیا ہوا ہے یہاں پر ducks کا there they sit sunning themselves ایسے جیسے دھوپ میں وہ بہت enjoy کر رہے ہوں اپنا جیسے سردیوں کی دھوپ میں ہم بھی بیٹھے enjoy کرتے ہیں وہ enjoy کر رہے ہوں اس دھوپ کو on the bear bear کہتے ہیں open بالکل exposed little islands جیسے چھوٹے چھوٹے آپ کو کبھی دریاں میں نظر آئے ہوں کہ زمین کے ٹکڑے ایسے جیسے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوں دریاں کے اندر ان کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے ان کے اردگرد پانی ہے اور درمیان میں جیسے وہ movies میں دکھاتے ہیں کہ vacation پر جب جاتے ہیں جب سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں تو کسی جزیرے پر بیٹھے ہیں اور ان کے پانی ہے اور وہ انجوائی کر رہے ہیں دھوپ کو تو اسی طرح اور کیسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بہت ہی مزے سے ایک سست سے انداز میں ایک انجوائنگ والے انداز میں اپنے سر کو اپنے پروں میں دیا ہوا ہے اور ایسے بلکل بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ریلاکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر جو images ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو ducks ہیں ان کی shape جو ہے یہ boomerang کی طرح ہے boomerang جیسے یہ تھوڑی سی جب یہ اڑتی ہیں ہم آگے بھی images دیکھیں گے different type of ducks کی تو جب یہ اڑتی ہیں تو ان کی shape کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی اس طرح کی shape ہوتی ہے ابھی بیٹھے ہوئے نہیں جب یہ اڑتی ہیں یہ ducks جو ہیں سائیبیریا کے یہ علاقہ اس طرح کا ہوتا ہے دریاہ بھی جمعوہ ہوتا ہے یہاں سے move کر کے یہ آتے ہیں پاکستان کے اس طرح کے علاقوں کی طرف جو سردیوں میں پاکستان کی دھوپ enjoy کرنے آتے ہیں third stanza کی طرف آتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ the hired men لوگوں کو جو ہے وہ ان کو بلایا جاتا ہے ان کو hire کا مطلب ہوتا ہے نوکری دینا لیکن یہاں پر hire کا مطلب ہے کہ جیسے کسی کو قرائے پر تھوڑا سا تھوڑے سی پیسوں کے ایوز جو ہے ان سے کوئی کام نکلوانا تو یہاں پر لوگوں کو بلایا گیا ہے کچھ افراد کو اور وہ floats تیرتے ہیں down stream pushing an empty boat in front of them چھپے ہوئے ہیں ایک کشتی خالی کشتی کے پیچھے اور وہ دریا میں دریا کے بہاؤ کے ساتھ جا رہے ہیں and is quite close اور بہت قریب پہنچ گئے ہیں کس کے ducks کے اب یہاں پر کرنے وہ کیا آ رہے ہیں ducks کا شکار تو وہ کیا کہتے ہیں کہ at the right moment he shows himself اور جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے شکار کرنے کو وہ فوراں آگے نشانہ تان کے آگے آ جاتا ہے آرام سے جو ہے وہ ducks اپنا بیٹھی نہیں تھی اپنا انجوائے کر رہی تھی اور یک دم جو ہے ان پر کوئی اس طرح حملہ کرنے آ جاتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو تھنڈ سے بچانے کے لیے جو کہ ان کے لیے محلق ثابت ہونی تھی سائیبیریہ میں وہ اپنے آپ کو وہاں سے موت سے بچا کر یہاں آئی تھی تو یہاں پر بھی موت نے ان کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے تو birds جو ہیں وہ جس وقت یہ جو ہنٹر ہے یہ ducks کو ہنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو birds بہت زیادہ پانک ہو جاتے ہیں یعنی the bird rise noisily in panic گھبرا کر جو ہے وہ شور مچاتے اٹھتے ہیں and head for the tall grass hiding اور وہ لمبی لمبی گھاس کے پیچھے چھپنے کے لیے چلے جاتے ہیں ہم جو ہیں ہم سے مراد یہ point of view ہے شکار کرنے والوں کا شکاریوں کا یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اپنے نشانے تان لیتے ہیں among the confusion یہی جو ہبر دبر سی مچی ہوئی ہے ducks کی اور یہ کس کے اوپر نشانہ تانتے ہیں برہمنی تیل پنٹیل and mallard یہ کس میں ہے ducks کی ان کی بھی pictures میں آگے دکھاؤں گی ان میں کیا ہوتا ہے کہ پانچ کے اوپر ان کا نشانہ جو ہے وہ آ جاتا ہے and they suddenly limp limp کا مطلب ہوتا ہے لنگڑانا تو کیا ہوتا ہے کہ پانچ جو ducks ہیں ان کے اوپر یہ نشانہ لگ جاتا ہے اور یہ دریاں میں گر جاتی ہیں and lowered by an invisible rope ایسے جیسے کہ کوئی کسی نے کسی رسی سے ان کو باندھیا ہو straight down to the guarded river باقی جو ہیں جو بچ کی ہیں ducks وہ ایک کتار میں ایسے جیسے ایک رسی کے سہارے وہ چل کے نکلنے کی دریاں سے کوشش کرتی ہیں اور باقی جو birds ہیں وہ ابھی panicked ہیں اور کچھ جو birds ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں یہ کچھ types of birds ہیں different types of birds ہیں ducks کی types ہیں جو سائیبیریا سے پاکستان آئی ہیں اور یہ جو ہیں ان میں سے different types کے اوپر یہ شکار کرنے ہیں اچھا جو ہمارا last enza ہے اس میں کیا ہے کہ the survivor's wheel sharply left wheel جیسے پیئے کی طرح جو ہیں یہ بہت ہی تیزی سے left کی طرف جو ہے یہ اڑتی ہیں اب شکاریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک جانور نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور چلنا ہے تو یہاں پر ان کو پتہ ہے کہ اب یہ left کی طرف ducks جائیں گی تو ہم نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا ہم نے بھا پھلیا تھا کہ یہ left کی طرف موڑیں لائن جیسے شہد کی مکھیوں کی کتار ہوتی ہے ویسے اور کس طرف نظر آئیں گی جو دوسری پارٹی بیٹھی ہے ریج کہتے ہیں ٹیلا جو ہوتا ہے تو ٹیلوں کے پیچھے دوسری پارٹی چھپی ہوئی پہلے پارٹی جنہوں نے کچھ کو زخمی کر کے دریاء سے لے لیا دوسری پارٹی کونسی ہے جو ٹیلے کے پیچھے چھپی ہوئی اور ویٹ کر رہی ہے کہ یہ برڈ جو ہیں یہ اڑیں گی اور وہ ان کو پھر ہوا میں سے شکار کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ we lean back in contentment اور ہم بہت ہی پور سکون ہو کر lean back پیچھے take لگا ان contentment سکون ساتسفائے ہو کر دیکھنے کے لئے کیا two three four براہمانی ڈائنگل دو تین چار جو براہمانی برڈ ہیں ڈکس کی وہ لٹک رہی ہیں ڈائنگل لٹک رہی ہے from the unceremonious sky ایسے جیسے ایک بہت ہی جو غیر رسمی سا آسمان ہے اس کو اس کے اسے جیسے رہے ہیں اور جو ہنٹرز ہیں وہ بہت ہی ساتسفائیڈ ہیں کہ انہوں نے یہ شکار کر لیا ہے جو کہ دکھاتا ہے کہ نیچر نے وہ دکس کس طرح سے اپنا سروائیول لے کے چل رہے تھے کس طریقے سے جو بھی دکس ہیں یہ نیچر کو شو کرتے ہیں نیچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ نیچر بہت پرسکون اور بہت اپنے جس طرح سے یہ دکس بہت لیجرل انداز میں بہت انجوائی کرے تھے اپنے ٹائم کو اور ایک جیسے سیر سباٹے ویکیشن کے لیے آئے تھے اور ان کو آگے سے پھر کیا یہاں کے لوگل کلچر یہ یہاں سے ان کو جانا پڑا ہے